جب ہم نے حکومت کی زمداری سنبھالی تو ہمیں ورثے میں ایک تباہ شدہ ملشت ملی پاکستان کے اندر مہنگائی اپنے عروش پر تھی اور دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی تھی مگر پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے سخت ترین شرائط پر جو معایدہ کیا تھا جاتے جاتے سابق حکومت نے اس کی دھجیاں بکھیر دی اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا دی مثال کے طور پر تیل کی قیمتوں میں اچانک کمی کر دی جس کے لیے خزانے میں پیسے موجود نہیں تھے اور یہ کام اس لیے کیا تاکہ ہماری حکومت جسے کہتے ہیں سر مڑاتے اولے پڑیں مشکلات میں گھر جائے دوسری طرف سابق حکومت نے جب دنیا میں گیس کی قیمتیں بہت کم ہو چکی تھی نہ صرف اس نے سپورٹ مارکٹ سے فائدہ حاصل کیا بلکہ لانگ ٹرم گیس کے ایگریمنٹ جو کہ پانچ ڈالر فی یونٹ پر ہو سکتے تھے نہ کر کے بدترین غفلت بلکہ مجرمانہ غفلت کا مجاہرہ کیا جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی غلط بیانی آپ سے نہیں کروں گا اور ہم نے دل پر پتھر رکھ کر عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جس کا یقیناً عام آدمی پر بوچ پڑا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اگر ہمارے پاس راستہ ہوتا تو ہم آپ کے لیے یہ مشکلات کبھی پیدا نہ ہونے دیتے لہذا ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے مگر آج اللہ تعالیٰ کا بے پائیں فصل و کرم ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ آج ہمیں ان قیمتوں میں کمی کرنے کا موقع ملا ہے اور آپ تک اس کمی کا ایک ایک پیسہ آپ تک پہنچانے کی ہمیں سعادت ملی ہے میرے بذرگوں بھائیوں اور بہنوں الحمدللہ آئیم ایف سے بھی شبانہ روز کابنشو کے بعد معایدہ ہو چکا ہے جس کا سہرہ ہمارے وزیر خزانہ جناب مفتہ اسماعیل اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ جنہوں نے پوری کوشش کے بعد یہ معایدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے آج سے پچیس تیس سال پہلے آئیم ایف سے آخری معایدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے نئی رہیں تلاش کی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی دن و رات کو ایک کر دیا خون پسینہ بہایا اور اپنی قوموں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا لہٰذا آج میں آپ سے یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ خدا کرے کہ ہمارے لیے بھی آئیم ایف کے ساتھ یہ آخری معایدہ ہو جس کو ہم صدق دل کے ساتھ اس معایدے کو پورا کریں لیکن اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بھرپور کوشش کریں خود انہساری واحد راستہ ہے جو قوموں کو عزت اور وقار سے ہم کنار کراتا ہے مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں اس کے لیے کانٹوں بھرے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ محنت کرو اور میں تمہاری محنت کو برابر کروں گا بشرتے کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہسار کیا جائے اور انکساری کے ساتھ دن رات محنت کی جائے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میرا یہ کامل یقین ہے کہ یہ اتحادی حکومت میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور اتحادی ذمہ کی یکسوی اتفاق اور اتحاد اور خلوص دل کی نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان ضرور اپنی منزل پر روان دوان ہوگا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کس طرح اسی طرح جس طرح اس دنیا میں ان قوموں نے اپنا راستہ بنایا مایوسی کو میند دیا حمد نہیں ہاری لیکن اگر ہم نے نیلم جیلم جیسے منصوبے سے سبق نہ سیکھا جہاں پر بجائے سات سال کے بیس سال لگ گئے جہاں پر ایک ارب ڈالر کے بدلے پانچ ارب ڈالر خرش ہو گئے اور تب جا کر یہ منصوبہ مکمل ہوا اسی طریقے سے حویلی بہدر شاہ کا منصوبہ جو نواز شریف کی حکومت میں زیر تکمیل تھا بارہ سو پچاس میگا وارٹ کا منصوبہ اسے آج دو سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا مگر افسوس صد افسوس کہ ابھی تک مکمل نہ ہو سکا جس کے اوپر تقریباً تیس چالیس ارب روپے زائد اخراجات اٹھ شکے ہیں اور اس غریب قوم کے وسائل لگ شکے ہیں وقت کی بربادی اور قومی ملشت کو جو اس کا فائدہ پہنچنا پہنچنا تھا وہ نہ پہنچ سکا یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک یہ راستہ ہے کہ قوم کا وقت برباد ہو وسائل تباہ ہو یا وہ راستہ ہم اپنائیں جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کی مثالیں اثر حاضر میں ملتی ہیں کہ وہ جو قومیں تباہ ہو گئی تھی انہوں نے حمد کی اور آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں انشاءاللہ میرا ایمان ہے وہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اگر ہم نے اسی راستے کو اپنایا جس کا حکم حکم ہمیں قرآن حکیم نے دیا ہے اور جس کی ہمیں تلاش ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور شمانہ روز محنت کریں وسائل کو قوم کی قدموں میں نچاور کریں ان کی خوشحالی کے لیے تو پھر کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے اور سمندر بھی عبور ہو جائیں گے انشاءاللہ میں آج آپ کو یقین دراتا ہوں کہ یہ اتحادی حکومت کے زمان انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کی منزل طرف تیزی کے ساتھ رما دما ہیں مشکلات کو عبور کریں گے اور اچھے وقت ظہور آئیں گے اور جلد آئیں گے انشاءاللہ آج میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج رات بارہ بجے کے بعد دیزل کی مد میں چالیس روپے چپن پیسے کی کمی کی جا رہی ہے اور پیٹرول کی مد میں اٹھارہ روپے پچاس پیسے کی کمی کی جا رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کمال مہربانی سے جو موقع اتا کیا ہے اس کمی کا ایک ایک پیسہ یہ قوم کے حوالے کیا جا رہا ہے اور رب تعالیٰ کے حضور ہم سب سربس حجود ہیں کہ آئندہ بھی عالمی منڈیوں میں اجناس کی تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی رہے جو کہ ہم اپنی قوم کے حوالے کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اگلے چودہ مہینوں میں ہمیں ہمیں تین منصوبوں میں دنرات کام کرنا ہے پہلا جرات کے شعبوں میں ہمیں اگلے چند مہینوں میں ہمیں ایک بڑی تبدیلی لے کے آنی ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جہاں پر اگر ہم محنت سے کام کریں اور اچھی پالیسی لے کے آئیں تو انشاءاللہ ذریع پیداوار چھے مہینے میں بڑھ سکتی ہے اس کے لیے جو ٹاسک فورس ہے میں نے اس کے حوالے جو ذمہ داری دی تھی انشاءاللہ چند دنوں میں اس کی میٹنگ دوں گا اور انشاءاللہ جو بہترین فیصلے ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے اسی طریقے سے جو انفرمیشن ٹیکنالیجی ہے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ پوٹنچل دیا ہے ہماری نوجوان نسل ہمارے بچے اور بچیاں قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ان کے پاس ہنر ہے ان کو مزید ہم جو ٹیکنگل ایڈوکیشن جو ہے اس سے ہم اراستہ پہ اراستہ کریں گے اس زیور کے ساتھ اور پوری کوشش کر کے ہم ایک سال کے اندر اس میں بہت بہتری لے کے آئیں گے اور ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس میں ہم خاطرخواہ اضافہ لے کے آئیں گے اور تیسری جو ہماری جو سوچ ہے ہمارا جو مہور ہے وہ ہماری ایکسپورٹ بیسٹ انڈسٹری اس کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں کم ہے اور انشاءاللہ ان تینوں اہداف میں ہم رات دن ایک کر دیں گے اور انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ محنت کے ساتھ ہم ان چوبوں میں ہم انقلابی ہم انشاءاللہ بہتری لے کے آئیں گے یہ مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ بات